ناظم کراچوی سید مصطفیٰ کمال نے گہر تعلیم یافتہ اور گہر ہنرمن نوجوانوں کی زندگی میں ایک مصبت تبدیلی لانے کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کے اشتراک سے ایک وسیطر منصوبہ بنایا اور ورلڈ میمنٹ ارگنائزیشن کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت چھے اکر رکبہ پرکورنگی میں ملک کا بڑا انڈریسٹرل انٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا ہے جس میں ہر سال چار ہزار سے زیادہ گہر تعلیم یافتہ اور گہر ہنرمن نوجوانوں کو تیس مختلف شعبوں میں ٹیکنیکل تربیت دی جائے گی چوبیس ہفتوں کی تربیت کے بعد ان نوجوانوں کو پندرہ ہزار تک کی ملازمت حاصل ہوگی نازم کراجی نے ملک بھر میں اپنی نویت کے پہلے انسٹیٹیوٹ کا افتتا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کراجی کے اٹھارہ ٹاؤنز میں ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کیے جائیں گے افتتائی تقریب میں ورلڈ میمنٹ ارگنائزیشن کے صدر حاجی عبدالرزاق یاقوب امین چیپل، شوئب اسماعیل، ابو بکر قاسم، پیر محمد کالیا، اکیل کریم ڈھیڈی، اچ ایم شہزاد، اشرف مچھہریا، احمد چنائے، ممبر قومی اسمبلی عبدالرشید گوڈیل، آصف حسنین، صوبائی اسمبلی کے ممبران، کورنگی ٹاؤن کے نازم محمد عارف خان ایڈوکیٹ، تاجر سنتکار اور معززین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی نازم کراجی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تربیت حاصل کرنے والے نوجوان سے صرف پانچ سو روپے فیز بسول کی جائے گی جبکہ اس پر اکی سو روپے اخراجات ہوں گے اور جو نوجوان پانچ سو روپے بھی نہیں دے سکے گا اس کی فیز کا انتظام ارگنائزیشن کی جانب سے کیا جائے گا اور یہ انسٹیوٹ نہ صرف کراچی بلکہ پورے صوبے اور ملک میں انقلاب لائے گا تاکہ ملک کے نوجوانوں کو کار آمد شہری بنانے کے لیے اقتدامات کیے جا سکیں چوبیس ہفتوں کے بعد اس بلڈنگ سے جو بچہ نکلے گا اس کو کم سے کم بارہ ہزار روپے کی نوکری جو ہے وہ اس دیورنگ دی ایڈیوکیشن مل جائے گی یہاں پر سیل فون کی منٹیننس کا کام یہاں پر کمپنٹر کا کام یہاں پر ریفریجیٹر اور ائر کنڈیشن کی منٹیننس کا کام ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر حاجی عبدالرزاد جاکوب نے نازم کراچی سید مصطفیٰ کمال کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بیف میمن برادری شہر کی فلاہ اور بہبود اور ترقی اور تعمیر کے لیے ہر ممکن تعوون کے لیے تیار ہے صداقتوں کے دیئے جلا کر بڑھا رہے ہیں مقار تیرا خوبتن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا